اسلام علیکم فرینڈز آج ہم پنجاب سے کے پی کے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے دوست جو جنرلیسٹ ہیں احسان اللہ جن کا نو تک سے تعلق ہے اور ہمارے کا نیایتی قابل اعترام جناب رانہ انیل چوہان صاحب ہیں چیف اڈیٹر ہیں روزنام عوام کی عطالت کے آج کا جو سپیشل پروگرام ہے وہ احسان اللہ کی طرف سے ہے جو ہمیں ڈی ایک کان لے کے جا رہے ہیں اور وہاں کی ایک مشہور صغات ہے وہ بھی ہم کھائیں گے اور اس کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ اس کی تیاری کیسے ہوتی ہے ابھی ہم بکھر سے کے پی کے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں صحبت بھی ایک بہت مقبول ڈیش ہے جو کے پی کے شہر ڈی آئی فان سے شروع ہوئی تھی اور وہ تقریباً پنجاب کے کئی شہروں میں اس وقت دفیاب ہے اور بڑی مقبول ہو رہی ہے جو انشاءاللہ ہم روانہ ہو رہے ہیں جی بکھر سے کے پی کے کی طرف دیر اسمیل خان کی طرف موسیقی 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 جیدو فرینڈز ہم پہنچ چکے ہیں کے پی کے اور پنجاب کو ملانے والی جو واحد شارہ ہے داجل چیک پوسٹ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں داجل چیک پوسٹ کو اور یہاں پر بکھر پولیس کے علکار بھی تینات ہے اور ان کی طرف سے سیکورٹی بھی خاصی سخت نظر آ رہی ہے جو کی پی کیس سے گاڑیاں پنجاب میں داخل ہوتی ہیں ان کی چیکنگ کے بعد ان کی جو ہے کاغذات کی چیکنگ کے بعد ان کو پنجاب میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے ابھی جو ہم روانہ ہوں گے ڈی ای کان اور انشاءاللہ وہاں پر آپ سے بات ہوگی موسیقا 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 موسیقی 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 جے دوستو بکھر سے پنجاب سے پہنچ چکے ہیں اور اس وقت موجود ہیں ڈیر اسمیل خان میں یہاں پر ایک مشہور دکان ہے قدیمی سوہن حلوہ جو سب سے پہلے ڈی آئی خان میں بنی گئی تھی اور میرے صاحب ان کے عونر بھی موجود ہیں انصر عباس ان سے جانتے ہیں کہ یہ دکان جو ہے یہ کب سے یہاں پر موجود ہے اور یہ جو سون حلوہ ہے اس کی تیاری کے مرحل کیا کیا ہے یہ دکان تو تقریباً ستر سال سے بھی پرانی ہے ہمارے بزرگ یہ کام کرتے تھے اور تیاری کا آپ کے سامنے تیار ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گندم ہے گندم کے جو سونی تیار ہوتی ہے میدہ ہے گھی ہے چینی ہے گھی ہے اور دیسک آئٹم دودھ ہے دودھ جتنا اچھا ہوگا سونی تیار ہوتنا ہی اچھا تیار ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف سونی جو ہے یہ کیا تھی سونی یہ گندم کا نشاستہ ہوتا ہے جو گندم کو ہم مٹی کے برطنوں میں رکھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اس میں سے سب کونپلے نکال آتی ہیں یہ سونی سے یعنی کہ سون بنائے جی سون بنائے تو یہ جو اس کو بعد میں جھائنا دھوپ میں پھیلا کے رکھ دی جاتا ہے پشکو جاتا ہے تو اس کا گھاس لگو ہے گندم کو دوبارہ پسوا لیتے ہیں اس کو آپ اس میں مکس کر لیتے ہیں وہ گھاس اتنا اچھا ہوگا سونی اتنی اچھی ہوگی پہلوہ اتنا ہی اچھا تیار ہوگا سر یہ بڑے بڑے جو کڑا ہیں ان میں کتنا مقدار میں حلوہ تیار ہوتا ہے کتنا ٹائمز لگتا ہے تیار ہوتا ہے یہ پہلے تو جو توائر ہوتے تھے بزرگ میں جنبانے وہ تو دیس کلو کی ہوتی تھی اور دو گھنٹے تگریبن لگ جاتے تھے اب یہ تگریبن سات سے آٹھ کلو کا تیار ہوتا ہے اونا گھنٹا گھنٹا تگریبن اس میں لگ جاتے ہیں موسیقی آپ نے بات سنی انسا عباس کی یہاں کے اونر ہیں اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کس طرح سون حلوہ تیار ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو سون حلوہ تینتل کی ویڈیو دکھائیں گے بہت شکریہ موسیقی 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 بہت شکریہ موسیقی موسیقی کی تیاری شروع ہے جی